میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہی ام المومنین عائشہ صدقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تم جانتے ہو کہ تمہارے تمہارے اہل وعیال مال اور عامال کی مثال کیسے ہیں عرض کی اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تمہاری تمہارے اہل وعیال تمہارے مال اور تمہارے عامال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں جس کے تین بھائی ہوں اور جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ان میں سے ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ سکتے ہو دیکھ رہے ہو نا میری موت کا وقت ہے تم میری حالت دیکھ رہے ہو تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو تو وہ بھائی جواب دے اے بھائی میں تمہارے لئے اتنا کر سکتا ہوں کہ فلحال تمہاری تیمارداری کروں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات و ضروریات کو پورا کروں پانی مانگتے ہو کھانا مانگتے ہو جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں اور پھر جب تمہارا انتکال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناوں لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کبھی میں کندہ دوں کبھی کوئی اور اور جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے میں اس کے سامنے تمہاری بھلائی اچھائی بیان کروں یہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھائی در حقیقت اہل و ایال ہے بیوی بچے پھر نبی علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تم کوئی بھلائی نہیں پاتے آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے وہ دوسرے بھائی کو بلائے دوسرے بھائی سے پوچھے کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اب اس حالت میں بتاؤ میں مر رہا ہوں تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو تو وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو اور جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے ہمارے راستے جدہ ہو جائیں گے کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھائی دراصل میں مال ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے تیسرے بھائی سے کہے تھرڈون تیسرے بھائی سے کہے کہ یقیناً تم میری موت حالت دیکھ رہے ہو میں مر رہا ہوں تم بتاؤ اس حالت میں کیا کر سکتے ہو جبکہ تم نے میرے بیوی بچوں کا میرے مال کا جواب سن لیا تم کیا کر سکتے ہو وہ تیسرے بھائی اس سے تسلی دیتے ہوئے کہے کہ میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا اور جب قیامت کا دین آئے گا میں مزانِ عمل میں ترازو میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے وزندار کر دوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو نیکیاں عمل کیا کہتے ہو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا اچھا دوست ہے یہ تو بہت اچھا دوست ہے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حقیقت ہے اب میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان مثال کے ساتھ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کی مثال سمجھائی اب یقیناً اہل و عیال مال اعمال نیکیاں اس میں سے وفادار کون ہے جی اعمال کہ جو مرنے کے بعد ساتھ نہیں چھوڑے گا مرنے کے بعد ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ قبر میں ساتھ چلے جائیں گے قبر کی وحشت سے بچائیں گے قبر کی گرمی سے بچائیں گے قبر میں تکلیف سے بچووں سے بچائیں گے سام سے بچائیں گے آگ سے بچائیں گے اور قیامت کے دن جب گرمی کا عالم ہوگا ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ ترازو میں جا کر آمال وزندار کر کے ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے اسی بات کے پیش نظر اب مجھے بتائیے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں کس طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے مال کی طرف جو کہ آنکھیں بند ہوئیں بلکہ آنکھیں بند نہیں ہوئیں پہلے ہی بٹوارے شروع ایسا بھی ہوتا ہے ماں بیمار ہو باپ بیمار ہو اولاد ریجسٹریاں اٹھا گے بھاگ جاتی ہے اس کے زیور غائب ہو جاتے ہیں ماں چار پئی پی ہے باپ آسپیٹل میں ہے اس کے کاغذ غائب اس کے پرائز بونڈ غائب اس کے مال غائب بھائیوں میں پھڑا بہنیں لے کوکے گا بہن لے گئی کوکے گا ہی فلاں لے گئی رشیدارہ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حساب کتاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے مجھے کس طرح میں نے بتایا کہ ایک شخص کی والدہ بیمار ہوئی سخت بیمار چار پئی پی ہے اور اس کے چشمے کا جو فریم تھا وہ سننے کا تھا اب اس کی بیٹی کہہ رہی ہے یہ تو میں لوں گی اب اب بتائیے کہ بجائے کے ماں کی خدمت کرے اس وقت ماں کیلئے دعا کرے ماں سے دعا ہی کروالے دعا کروالے نہ ماں سے بجائے کہ اس کے ماں کو یوں ہٹ کرے تکلیف دے اب ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ مریض کے پاس جاؤ ماتے پہ ہاتھ رکھو اور کہو لا باسا تہورن تسلید ہو اس کو لا باسا تہورن کوئی بات نہیں مرض پاک کرنے والا ہے گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آفیت دے عیادت کی دعا تو یہ ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے یہ میں لوں گا یہ میں لوں گا یہ میں لوں گا یہ میں لوں گا وہ مال جسے بڑی محنت سے کمایا دن رات ایک کر کے کمایا اس وجہ سے لوگوں نے ہم سے لڑائیاں کی اس وجہ سے لوگوں نے ہم سے حسد کیا اس وجہ سے ہمارا کمپیٹیشن ہوا اس وجہ سے لوگوں سے باتیں کی اس وجہ سے لوگوں ہمارے حاسد ہوئے اس وجہ سے لوگوں نے ہم پہ ظلم کیے اس وجہ سے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی جس مال کی نہیں باتیں کی آج وہی مال ہمارے جانے والے رشتہ دار بٹوارہ کر رہے ہیں اور ہم باپ چار پیپر پڑھا میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی